کرونا ویکسین کی تیاری کی دور چین جیتنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے چین کی چار ویکسین کے ٹرائلز تیسے اور آخری ورلے میں داخل ہو گئے چین دنیا میں کرونا ویکسین متعارف کرانے والا پہلا ملک بن سکتا ہے برطانمی روزنامہ تاریخ راکھ کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نو کرونا ویکسین، ٹرائلز کے تیسے اور آخری ورلے سے گزر رہی ہیں اور انہیں سے چار چین کی ہیں جبکہ چین کی جانت سے حالیہ دنوں میں کرونا ویکسین کے حوالے سے کئی مضبط اعلانات کیے گئے ہیں بائیو مارکل ٹھنگ ٹانگ پالیسی کیوری سیزرز سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر ویپیول چودری کے مطابق چین کرونا ویکسین میں غیر فعل کوویڈ ٹو وائرس سے استعمال کر رہا ہے جو کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ممکنہ طور پر بہترین طریقہ ایکار ہو سکتا ہے پلاٹیلپیا کے چلڈرز ہسپتال کے ویکسین ایڈوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پال اور فیٹ بھی اس رائے سے متفق ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے کرونا وائرس کے تمام پروٹینز کے خلاف مدافعتی ردعمل بنانے میں مدد مل سکتی ہے رواہ ہفتے چوائنا نیشنل بائیو ٹیک گروپ نے اپنی دو ویکسینز کے تیسے مرلے کے پتائی جیتا کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ وہ رضاکاروں میں کوویڈ نائنٹین سے بچانے کے لیے محصر ثابت ہوئی گروپ کے سیکٹری زاؤن سون کے مطابق ویکسین سے ایک فرد کو ممکنہ طور پر تین سال تک کرونا وائرس سے تحفظ مل سکے گا چین کی جانت سے کامیاب ویکسین کو دیگر ممالک کو بھی فرہام کرنے کے بعدے کیے گئے اور چینی کمپیوں کی جانت سے وہاں ویکسین کے ٹرائلز بھی کیا جا رہی ہیں بودر میکسین کی بڑی تعداد میں تیاری کے لیے ایک نیا کارخانہ تعمیر کیا جا رہا ہے جبکہ سینووک کی جانت سے بھی بیجنگ میں ایک نیا پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جو سالانہ تیز کروڑ دوست تیار کر سکے گا